قربانی کے لیے مفتی صاحبان کہتے ہیں کہ اوپر کھڑا نہ جائے یا خود کرے یا اوپر کھڑا میں نہیں کھڑا ہو سکتا جانوہ جب تڑپتا ہے مجھے کچھ ہونے لگتا تو میں بچوں کو بھیجتا ہوں جاؤ قربانی پہ کھڑے ہو میں تو مرغی زبہ ہو رہی ہوں نا تو اس کو تڑپتے نہیں دیکھ سکتا تو اسے عبر حیمد اسلام کا تصور کر رکھے میری چیخیں نے کیا کہ انہوں نے جب ان کی کمر پہ گوڑا رکھا ہوگا یوں کر کے ہاتھ باندھے پاؤں باندھے تو سر کے بال یوں اٹھا کے یہاں لائے ہوں گے سر اور چھوڑی یہاں رکھی ہوگی تو کیا کیفیہ تھا تو یوں آسمان کو دیکھ کر کہہ لے یا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسمائیل زیادہ اتر گیا ہے یا اللہ ایسا کبھی نہیں ہے یا اللہ یا میرا کوئی امتحان تو لے رہا ہے یا اللہ تیروں پر سب کچھ قربان ہے اور یوں چلائی اور اللہ تعالی نے شویح کی کیا حصیت ہے اس نے چلنے سے انکار کر دیا پھر چلائی پھر چلائی بازی کتابوں میں ہے تو صحیح لیکن روایت کی کتنی حصیت ہو تو مجھے نہیں پتا لیکن چونکہ یہ ایک تاریخی چیز ہے کہی جا سکتی ہے کہتے ہیں پھر گئے اور شوری کو تیز کیا پتھر پر تیر اسکار کے یا وائن اور بال پکڑے آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں ایک جب ابراہم الاسلام نے ان کی کمر پر اپنا گھٹنا رکھا کہ سر کے بال پکڑا اور چھوڑی پکڑ کے یہ کہا یا اللہ تم مجھ سے ناراض ہوگی تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں اور ایک جب اللہ کے نبی کو طائف میں پتھر پڑے کہہ اللہ منی اشکو الہی کا ضعفہ قوتی تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے مارا اس پر یہ دو دفعہ آسمان کے سب فرشتے روئے ہیں تو پھر اللہ نے کہا بس ابراہیم تو پاس ہو گیا ہے چھوڑی چل گئی اور آنکھوں پر تو پٹی تھی چھوڑی چل گئی پٹی کھولی تو سامنے قبشتہ دنبا اور اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے تھے یہ جانور کی قربانی ایک علامت ہے اس قربانی سے ایک پیغام ہے کہ اپنے غلط جذبات کو اللہ پر قربان کر دو ہم سے اللہ نہیں کہہ رہا بچے قربان کرو ہم سے کہہ رہا غلط جذبات قربان کرو ہم سے اللہ کہہ رہا ہے اپنے جذبات کو دوا دو جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرتے ہیں ان پر شروع چلو جو اللہ اس کا محبوب کہتا ہے ان کو کرنے کے لئے بھی اپنے جذبات پر شروع چلو سچ بولنے کے لئے شروع چلانی ہے تو چلاؤ اپنے جذبوں پر اب اس کو پھیلا دو ساری شریعت میں اللہ نے جو احل حلالا جو اس نے کہا ہے یہ کرنا ہے اس کے لئے اپنے جذبات قربان کر دو وحرم حراما اور جو کہتا ہے نہیں کرنا اس کو چھوڑنے کے لئے اپنے جذبات قربان کر دو تو یہ ہے قربانی کی اصل حقیقت جانور دنبے زبا کرنا تو اس کی ایک علامت ہے اس کی ایک علامت ہے کہ ہم میرے نبی نے میرے نبی نے حج پر تریسٹھ ہونٹ زبا کی اپنے ہاتھ سے زبا کی باقی سنتیز حضرت علی رضی اللہ تعالی علیہ السلام نے زبا کی تو بھائیو قربانی کی اصل یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول پر اپنے جذبوں کو قربان کر رہے ہیں اپنے جذبوں کو قربان عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر قربان ہو جانا عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اپنے جذبات پر چھوڑی چلا دینا عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سامنے گردن کو جھکا دینا اور اس کے لیے جس بھی کڑے امتحان سے گزرنا اللہ نہ کرے ہمیں امتحان نہیں مانگتا یا اللہ نہیں مانگتا یا اللہ نہیں مانگتا آفیت مانت آفیت مانت تو میرے بھائی بہنوں ہم اللہ کی بارگاہ میں چھکے ہم اللہ کی بارگاہ میں چھکے اس کے رسول کی بارگاہ میں چھکے تاکہ مرئی جہان بنے وہ جہان